اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے چینل اچھی باتیں نزوہ سے میں آپ سب کا استخبال ہے کیسے ہیں آپ سب بیورز؟ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے آج کے میرے ویڈیو کا انوان ہے اللہ کے 99 نام یعنی اسماع الحسنہ کے معنی کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں احادیث کی روشنی میں چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے 99 یعنی 99 ناموں کو حفظ کرنا یاد کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا صحیح بخاری حدیث نمبر 2736 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی بلا شبہ اللہ کے 99 نام جس نے ان کو حفظ کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا 99 نام اگر یاد ہو تو اس کے مطابق عمل بھی ہو یہ 99 نام یاد کر لیں مائنے سمجھ لیں اور ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریں خیامت کا دن ہوگا ان اسماع الحسنہ کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اللہ ہم سب کو سلامت رکھے خوشیوں کے ساتھ راحتوں سے نوازے جب ہمیں اللہ کے نام ہی یاد نہیں ہوں گے تو کیا بنے گا یہی وجہ ہے کہ ہوتلز میں لکھا ہوتا ہے خاص کر رمضان میں حلیم کی پلیٹ 80 روپیس یا 120 روپیس اکثر ہم لوگ بھی کہتے ہیں آج ہم حلیم کھائیں گے یا حلیم بہت مزیدار ہے اللہ کے بندوں حلیم کون ہے اس بندے مومین کو پتا ہوتا کہ حلیم یہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے یعنی نام ہے الحلیم سورة البخرا میں تین مرتبہ اس کا تذکرہ آیا ہے یہ لفظ دلیم ہے جو پکوان ہے دالوں اور دلیے کا بنا ہوا یعنی حلیم کوئی دش نہیں بلکہ وہ دلیم ہے اگر ہمیں اللہ کے 99 نام یاد ہوں تو کوئی بندہ حلیم نہیں دلیم کہے گا اور اللہ کے صفت کی یعنی نام کی توہین نہیں کرے گا اس کا ترجمہ ہے اور اللہی کے لیے اچھے اچھے نام ہے سو ان ناموں سے اس کو پکارا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی اللہ کے 99 نام ان کے معنی کچھ اس طرح سے ہے یا اللہ اللہ کا نام الرحمن بہت مہربان الرحیم نہائیت رحم کرنے والا الملک حقیقی بادشاہ الخدوس برائیوں سے پاک ذات السلام سلامتی والا المومن امن دینے والا المہیمن نگہبان یعنی نگرانی کرنے والا العزیز سب پر غالب الجبار سب سے زبردست المتکبر بڑائی اور بزرگی والا الخالق پیدا کرنے والا الباری جان ڈالنے والا المصور صورتیں بنانے والا الغفار درگزر اور پردہ پوشی کرنے والا الخہار سب کو اپنے خوابوں میں رکھنے والا الوہاب سب کچھ عطا کرنے والا الرزاخ روزی دینے والا الفتح کھولنے والا العلیم بہت وسی علم والا الخابز روزی تنگ کرنے والا الباسد کشادہ کرنے والا الخافز پست کرنے والا الرافی بلند کرنے والا المعز عزت دینے والا الموزل زلت دینے والا السمی خوب سننے والا البصیر خوب دیکھنے والا الحکم فیصلہ کرنے والا العدل انصاف کرنے والا اللطیف مہربان الخبیر خبر رکھنے والا الحلیم بردبار العظیم بہت عظمت والا الغفور خوب بخش دینے والا الشکور خدردان العلی بلندی والا الكبیر بہت بڑا الحفیظ حفاظت کرنے والا المخیط روزی پہنچانے والا الحسیب کفائت کرنے والا الجلیل بزرگی والا الكریم کرم کرنے والا الرقیب نگہبان المجیب دعائیں خبول کرنے والا الواسیو وسط والا الحکیم حکمت والا الودود محبت کرنے والا المجید بڑی شان والا الباعث مردے کو زندہ اٹھانے والا الشہید حاضر الحق سچا مالک الوکیل کام بنانے والا الخوی بڑی طاقت و خوت والا المتین شدید خوت والا الولی مددگار اور حمایت کرنے والا الحمید خوبیوں والا المحسی شمار کرنے والا المبدی پہلی بار پیدا کرنے والا المعید دوبارہ پیدا کرنے والا المحی زندہ کرنے والا الممید مارنے والا الحیو ہمیشہ زندہ رہنے والا الخیم خائم رکھنے اور سمحاننے والا الواجد پانے والا الماجد عزت والا الواحد اکیلہ بے مثال السمد بے نیاز الخادر خدرت والا المختدر مخدر والا المخدم آگے کرنے والا المؤخر پیچھے کرنے والا الاول سب سے پہلے الاخر سب کے بعد الظاہر ظاہر کرنے والا الباطن پوشیدہ الوالی مالک المتعالی بلند صفتوں والا البرو اچھا سلوک کرنے والا التواب توبہ خبول کرنے والا المنتقیم بدلہ لینے والا الافو معاف کرنے والا الرعوف نرمی کرنے والا ملک الملک ملکوں کا مالک ذل جلالی والاکرامی جلال والا اور انام والا المخصد عدل و انصاف خائم رکھنے والا الجامی سب کو جمع کرنے والا الغنی بے پروہ المغنی بے پروہ کرنے والا المانی روکنے والا الزارو نقصان پہنچانے والا النافی نفع پہنچانے والا النور روشن کرنے والا الحادی ہدایت دینے والا البدی نئی طرح پیدا کرنے والا الباخی ہمیشہ رہنے والا الوارسو سب کا وارس الرشید سہی راہ دکھانے والا السبور بڑے سبر و تحمل والا میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو اللہ کے ان سارے ناموں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا چلیے اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک اچھی بات پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو مستقبل کہتا ہے میری لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تیرے خدموں میں دال دوں گا انشاءاللہ پھر ملیں گے میرے اگلے ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ